السلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج 23 فروری 2020 ہے آج کی خبروں کا آغاز میں اس حدیث پاک سے کرنے جا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق بندے کو اسی طرح تلاش کرتا رہتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے دوستو اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیا کریں مدینہ منورہ سے پولیس نے ایک خبر شیر کی ہے کہ تین افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے 29 کے قریب مختلف چوری اور ڈکیٹی کی وارداتیں کی تھیں یہ سراغ لگا کر گھروں میں ایسے گھروں کی تلاشی لیتے تھے وہاں واردات کرتے تھے جہاں پر سعودی شریف موجود نہیں ہوتے تھے اور یہ خواتین خاص طور پر ایسے گھروں کی نشاندہی کرتی تھی جو کہ خالی ہوتے تھے مزید اطلاعات یہ ہیں کہ 6,50,000 ریال سے زائد مالیت کی اشیاء انہوں نے 29 مختلف چوریوں میں اور ڈکیٹیوں میں چھینہ جپٹی کے دوران لی ہیں تمام جرائم کا انہوں نے اعتراف کر لیا ہے سیکیورٹی اداروں نے ان کے خلاف مزید کاروائی کے لیے انہیں متعلقہ ادارے کے سپورت کر دیا ہے تاکہ قانون کے مطابق انہیں سزا اور جرمانیں کیے جا سکیں یاد رہے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں اس طرح کے گھروں کو کافی سختی کے ساتھ ان سے نپٹا جا رہا ہے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ اس طرح کے افراد کا کلاکمہ کیا جا سکے سعودی محکمت ٹریفیک یعنی مرور ڈپارٹمنٹ نے ایک اہم علامیہ جاری کر کے سعودی عرب میں گاڑیاں چلانے والے تمام افراد کو خبردار کر دیا ہے کہ اگر پولیس اہلکار کے اشارہ کرنے پر وہ اپنی گاڑی نہیں رکیں گے تو لازمی طور پر انہیں پانچ سو سے نو سو ریال کا جرمانہ کیا جائے گا مزید یاد رکھے کہ ایسی جگہ جہاں پر سگنل ایکٹیو بھی ہوتے ہیں مگر پولیس کا اہلکار اسے ٹریفیک کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ روانی کو مزید برقرار رکھا جائے وہاں پر ٹریفیک کے اہلکار کے اشاروں کو نہیں مانتے اور سگنلز کے لحاظ سے اپنی ڈرائبنگ شروع کرتے ہیں ایسے افراد بھی ٹریفیک کی خلافرزی کے زمرے میں آئیں گے لہذا اگر کسی بھی سگنل پر ٹریفیک اہلکار موجود ہے تو وہ جو اشارے کرے ہاتھ سے اشارے کرے اور ٹریفیک کو روان کرنے کے لیے جو اقدامات کرے وہ ان کو فالو کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے نہ کہ ٹریفیک سگنل کو اس بارے میں ٹریفیک کے ڈپارٹمنٹ نے یہ واضح اعلامیات جاری کر کے سعودی عرب میں موجود تمام افراد کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ جو ان احکامات پر عمل نہیں کریں گے انہیں پانسو سے نو سو ریال جرمانہ کیا جائے گا جات سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جس نے گھروں کے باہر کھڑیوی بہت ساری گاڑیوں کے شیشے توڑ کر اس میں چوری کی وارداتیں کی ہیں پولیس کو جیسے ہی اس بارے میں اطلاع ملی انہوں نے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے ایک شخص کو ریکارڈ ٹائم میں گرفتار کر لیا ہے جو کہ سیکیورٹی اداروں کی ایک بہترین کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے سیکیورٹی اداروں نے اس شخص کو گرفتاری کے بعد مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ اس کے ساتھ مزید اور کون سے لوگ شامل ہیں ابھی اس بار میں واضح کوئی اطلاعات نہیں آئی ہے کہ یہ شخص غیر ملکی ہے یہ سعودی شہری مگر یاد رکھیں چاہے سعودی شہری ہو یا غیر ملکی قوانین کے لحاظ سے تمام کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو کہ قوانین کے مطابق ہوتا ہے سعودی عرب کے مغربی سہرائی علاقے میں ٹریفک حادثے میں ایک سعودی شہری اور گیارہ غیر قانونی غیر ملکی افراد جانبک ہو گئے ہیں حادثے میں زندہ بچ جانے والے واحد شخص کا کہنا تھا کہ ماضی میں مملکت سے بے دخل کیا جا چکا تھا اب دوبارہ سعودی عرب آیا جہاں حادثہ ان کا منتظر تھا زید تفصیلات کے مطابق حادثہ مملکت کی سرحدی علاقے الحدار نامی قصبے سے ستر کلومیٹر مغربی سمت میں پیش آیا ہے حادثے میں زندہ بچ جانے والے ایتھوپیا کے بشندے نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایک سعودی گاڑی والے سے وادی دواسیر جانے پر اتفاق کیا ڈریور مقررہ وقت پر پہنچ گیا اور ہم سب گاڑی میں سوار ہو گئے زخمی نے مزید بتایا کہ آدھی رات کے بعد گاڑی روانہ ہوئی سہرائی علاقے میں پہنچنے سے قبل مجھے نید نے آ لیا آنکھ کھلی تو گاڑی حادثے کا شکار ہو چکی تھی ان کے مطابق میرے گیارہ ہموطن جس میں تین خواتین بھی شامل ہیں وہ جانبک ہو گئے ہیں جبکہ باقی دو افراد کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہلاک ہونے والے غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم تھے جنہیں مقامی یعنی سعودی شہری چیک پوسٹوں سے بچا کر غیر معروف راستوں سے لے جا رہا تھا حادثے کی اطلاع ملتے ہی شہری دفعہ اور حلال احمر کی یونٹس نے کی میتوں کو سرد خانے میں منتقل کر دیا ہے اور متعلقہ اداروں نے واقعے کی مکمل تحقیقات شروع کر دی دوستو سعودی عرب کے ایسٹرن ریجن دمام اور الخبر کے علاقوں سے اٹیڈی دل یعنی جو یہ اٹیڈیہوں کا ایک کافی زیادہ طوفان آیا ہوا ہے اب یہ ربیو الخالی ریگستان سے ہوتا ہوا ریات کے کچھ ایریاز میں بھی نظر آنے شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اس کا روخ اب یمن کی جانب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہوایں اس طرف چل رہی ہیں اور یہ ہواوں کے ساتھ توڑتے ہوئے جزان مدینہ منورہ میں بھی ہو سکتا ہے کچھ ہی دن میں پہنچ جائیں اس سسلے میں متعلقہ ادارے نے جو ریپورٹ جاری کی تھی کہ سعودی حکومت اس بارے میں کافی سپریے کر رہی ہے لہٰذا ان ٹڈیڈیوں کو کوئی بھی شخص کھانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ سپریے کی وجہ سے یہ کافی زیادہ نقصان دے ہو سکتی ہیں لہٰذا ان چیزوں سے احتیاط برتی جائے دوستو سعودی عرب میں قدرتی گیس کے اخراج تیاری اور اس تونائی کے متبادل ذریعے کے طور پر اپنانے کا بقیدہ اعلان سعودی حکومت نے کر دیا ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اجلاس میں سعودی عرب کے مشرق میں الجافورہ گیس فیلڈ کی ترقی دینے کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ہے یہ گیس فیلڈ ملک میں گیس کا سب سے بڑا دریافت ہونے والا زخیرہ ہے اس کی لمبائی ایک سو ستر کلومیٹر اور چڑھائی ایک سو کلومیٹر کے قریب بنتی ہے یاد رہے اس میں قدرتی گیس کے زخائر کا حجم جو ایک اندازے کے مطابق دو سو ٹریلین موقع فٹ لگایا گیا ہے جس میں آلہ میار کا مایا گیس شامل ہے ولی احید شہزادہ محمد بن سلمان نے اس شعبے کی ترقی میں سعودی ارامکوں کی کاوشوں کی بہت تعریف کی ہے گیس فیلڈ میں ارامکوں نے ایک خرب دس ارب ڈالر کی سرمایہ کری کر دی ہے گیس فیلڈ کی پیداوار کو آہستہ آہستہ مرحلہ وار آگے بڑھایا جائے گا دوہزار چھتیس میں الجافورہ گیس فیلڈ میں گیس کے اخراج کا تخمینہ ٹو پوائنٹ ٹریلین مکفٹ تک پہنچ جائے گا ولی احید شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ منصوبے سے قومی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اگرچہ اس کی تکمیل یعنی مکمل ہونے میں بائیس سال کا عرصہ لگ سکتا ہے مگر یہ گیس فیلڈ حکومت کے لیے سلانہ ایٹ پوائنٹ سکس بلین ڈالر کی خالص آمدنی حاصل کرے گا اس کی مکمل ہونے کے بعد سعودی ارب دنیا کی گیس پادا کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جس کی بنا پر سعودی ارب دنیا کا وہ واحد ملک ہوگا جہاں بے پناہ گیس سونے کے زخائر اور بڑے تیل کے زخائر موجود ہیں اسی بنیاد پر سعودی ارب میں آنے والے دنوں میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کے لیے بے پناہ جو ملازمتوں کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں کوئیت کی ایک خاتون جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس چائنہ میں جو ابھی ایک بیماری پھیل رہی ہے اس کا علاج ہے اس نے کوئیت میں چینی سفارت خانے سے رابطہ کر لیا ہے سوشل میڈیا پر سفارت خانے کے باہر کھڑے ہو کر اس خاتون نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے دعویٰ میں سچی ہوں میرے پاس اس بیماری کا علاج ہے جس میں چینی سفارت خانے میں ذمہ داروں کے حوالے کروں گی تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی اور یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا خاتون کے پاس اگر واقعی اس وبائی مرز کا علاج ہے تو لازمی طور پر اسے رجوع کیا جائے مگر چینی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتون کے بارے میں کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے اور یہ تین ارب ڈالر کی ڈیمانڈ بھی کر رہی ہے جو کہ فیل وقت اس کے اوپر عمل کرنا کسی صورت میں ممکن سعودی عرب میں قیمتی دھاتوں کی کمیٹی کے ایک رکن نے ٹیٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس نے ملک میں لوگوں کو زبردست توجہ حاصل کر لی ہے تفصیلات کے مطابق اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ کن طریقوں سے کچھ بیوپیاری سونے اور ہیرے میں ملاوٹ اور ہیرہ پھیری کرتے ہیں اس ویڈیو میں محمد عزور نامی سعودی عرب میں رہنے والے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی اس بات سے اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ گیس لینڈر جو وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے کچنز یا دیگر جگہوں پر استعمال کرتے ہیں وہ انتہائی گندے اور غیر میاری اس وقت مل رہے ہیں اس بارے میں ایک خبر ابھی آئی ہے کہ مملکت میں گندے سلینڈروں سے سارفین نے کافی زیادہ سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دی ہے تمام افراد کا کہنا ہے کہ سعودی گیس کمپنیوں کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کے باوجود کہ انہیں انتہائی گندے اور غلیز قسم کے سلینڈر ملتے ہیں اور وہ اسے بالکل صاف کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے اور اسی طرح سے گیس اس میں فیل کر کے ہمیارے گھروں تک پہنچائے جا رہے ہیں لوگوں نے کہا ہے کہ ڈیلر سے لینے والی گیس سلینڈر اس قدر گندے اور علودہ ہوتے ہیں کہ گھروں میں لے جاتے ہوئے انہیں انتہائی خطرہ محسوس ہوتا ہے ایک اور شخص نے کہا کہ گندے سلینڈروں سے وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے سلینڈر دے کر ایسا لگتا ہے کہ انہیں برسوں سے کسی نے صاف نہیں کیا ہے یاد رکھیں گیس کمپنیوں نے پچھلے ہفتے اپنے ٹیٹر پر کہا تھا کہ کسٹومرز یعنی کہ جو گھریلو سارفین ہیں وہ صاف سلینڈر ڈیلرز کو دیں گے تو آپ کا یہ حق ہے کہ صاف سلینڈر ہی اس کے بدلے دیے جائیں لہذا اس مہم میں کسٹومرز بھی کافی حد تک انوالو ہیں کہ وہ کوشش کریں کہ سلینڈر کو صاف سترا رکھیں کسی ایسی جگہ سلینڈر کو رکھیں تاکہ اس پر کچن کی گندگی یا ہوتل کی گندگی نہ گرے اور کمپنیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سلینڈروں کو اچھے طریقے سے ٹیسٹ کر کے صاف سترا کسٹومرز کو